ایک ایسا علم جس کو جان کر آپ کی زندگی بدل جائے گی پیش خدمت ہے پارا نمبر سولہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سبر نہ کر سکے اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اور اے محمد یہ لوگ تم سے ذلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا حتیٰ کہ جب وہ غروبِ آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذلکرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ تلو افتاب کی حد تک جا پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر تلو ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے یہ حال تھا ان کا اور ذلقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی ان لوگوں نے کہا کہ اے ذلقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تُو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹھ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بلکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تانباؤں دے لوں گا یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا ذلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے عمال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مزاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا اے محمد کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے کاف ہا یا این سوال ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانچ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث ستا کرتے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یاکوب کی میراس بھی پائے اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا جواب دیا گیا اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یا یا ہوگا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا ارث کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑا ہو کر سوک چکا ہوں جواب ملا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا زکریہ نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو اے یحییٰ کتابِ الٰہی کو مضبوط تھام لے ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیز کی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا مریم یکا یک بول اٹھی اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانتی ہوں اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوہ تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا فرشتے نے پائنٹی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روان کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں تھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تو نے بڑا پاپ کر ڈالا اے حارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے اور عیسیٰ نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی پس تم اس کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اے محمد اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچتاوے کے سوا کوئی چارہ اکار نہ ہوگا آخر اکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک راستباز انسان اور ایک نبی تھا انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا ہم نے اس کو ٹور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرر بتا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی حارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو وہ ایک راستباز انسان تھا اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایق بخشی اور برگزیدہ کیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو زائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں پہہم صبح و شام ملتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لائے جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیعتین کو بھی گھیر لائیں گے پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تو ایک تیہ شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سرو سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوقت میں ان سے بڑی ہوئی تھی ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان دھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواہو عذابِ الٰہی ہو یا قیامت کی گھڑی تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور اس کے برعکس جو لوگ راہِ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازہ ہی جاتا رہوں گا کیا اسے غیب کا پتا چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے ہرگز نہیں جو کچھ یہ بکتہ ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے جس سروسامان اور لاو لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتے بان ہوں کوئی پشتے بان نہ ہوگا وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیعتین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں اچھا تو اب ان پر نزولِ عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو ہم ان کے دن گن رہے ہیں وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل سالح کر رہے ہیں انقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا پس اے محمد اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹھرم لوگوں کو ڈرا دو ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنت بھی کہیں سنائی دیتی ہے تو آہا ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لیے بہترین نام ہیں اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھیرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس دعا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلا پائے پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا فرمایا پکڑ لے اس کو اور در نہیں ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں اب تو فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے موسیٰ نے عرض کیا پرورتگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے حارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریف کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچہ کریں تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگر آ رہا ہے فرمایا دیا گیا جو تُو نے مانگا اے موسیٰ ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وہی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت تاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تُو میری نگرانی میں پالا جائے یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور یہ بھی یاد کر کہ تُو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تُو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھیرا رہا پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تُو آ گیا ہے اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے جا تُو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور مو موڑے فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بکشی پھر اس کو راستہ بتایا فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں تیہ کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قراردات سے پھریں گے نہ تو پھر یو کھلے میدان میں سامنے آجا موسیٰ نے کہا جشن کا دن تیہ ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتکنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا موسیٰ نے این موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو نہ جھوٹی تحمتیں باندھو اللہ پر ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناز کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورے کرنے لگے آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکہ کر کے میدان میں آؤ بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا جادوگر بولے موسیٰ تم پھیکتے ہو یا پہلے ہم پھیکیں موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھیکو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاتھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دورتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا ہم نے کہا مت ڈر تو ہی غالب رہے گا پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ابھی ان کی ساری بناوتی چیزوں کو نگلے جاتا ہے یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے حارون اور موسیٰ کے رب کو فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں تُو جو کچھ کرنا چاہے کر لے تُو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تُو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں صدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بے رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب رات و رات میرے بندوں کو لے کر چل پر اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے در لگے پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکش ہی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غزب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غزب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تُو مجھ سے خوش ہو جائے فرمایا اچھا تو سنو ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غزب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لیا جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا موسیٰ اسے بھول گیا کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے حارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب تو رحمان ہے پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد حارون کی طرف پلٹا اور بولا حارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی حارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میری ڈاڑی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا موسیٰ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا موسیٰ نے کہا اچھا تو جا اب زندگی بر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تُو ریچا ہوا تھا اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے اے محمد اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے جو کوئی اس سے مو موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دے بوجھ ہوگا اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی دس دن گزارے ہوں گے ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے اس روز سب لوگ مناجی کے پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی ایک سرسراہت کے سوا تم کچھ نہ سنو گے اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے چھپ جائیں گے نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں ترہ ترہ سے تنبیحات کی ہیں شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ خوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں پس بالا و برتر ہے اللہ پادشاہ حقیقی اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عظم نہ پایا یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مسیبت میں پڑ جاؤ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوب تمہیں ستاتی ہے لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے عبدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے آخرے کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے نتیجہ یہ ہوا کہ فوراں ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اٹھر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے مو موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات تیہ نہ کر دی گئی ہوتی اور محلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا پس اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و سنہ کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور حروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی اس شان و شوقت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق خلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقوے ہی کے لیے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی موجزہ کیوں نہیں لاتا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے حلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پرورتگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ظلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے اے محمد ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے پس اب منتظر رہو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں سلو علیہ وآلہی موسیقی 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 موسیقی